بسم اللہ الرحمن الرحیم تا سٹوڈنٹ ساؤنڈ انٹینسٹی کو کہ ساؤنڈ انٹینسٹی مارے پاس کیا ہوتی ہے اب ساؤنڈ انٹینسٹی کا مطلب ویسے اگر آپ میننگ دیکھیں تو انٹینسٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کی شدت یعنی آواز کی شدت اب آواز کی شدت کا کیا مطلب ہوا ساؤنڈ انٹینسٹی کو ہم اگر میل اس کے سمجھے سائنسی میننگ میں سمجھیں تو کیا کہیں گے The amount of energy transmitted per second through a unit area place perpendicular to direction of propagation of sound wave is called intensity of sound کہتے ہیں اصل میں sound wave جب پاسس کرتی ہیں تو sound wave ہم کہتے ہیں کیا چیز actually sound form of energy ہے تو sound wave کسی area میں سے جب پاسس کرے گی تو it mean کیا چیز پاسس کر رہی ہے energy پاسس کر رہی ہے transmit ہو رہی ہے اب energy transmit ہو کسی چیز میں سے پاسس کرے لیکن وہ per second unit time میں through a unit area ایک unit area میں سے place کرے transmit ہو اس میں سے گزرے energy لیکن وہ area جو ہے وہ کیسے رکھا جائے perpendicular to direction of propagation of sound wave direction of waves کے perpendicular رکھا جائے جیکھیں اگر وہ اس طرح سے direction of propagation کے perpendicular ہوگا تو تب اس میں سے sound waves جہیں وہ پاسس کر جائیں گے اگر پیرالال ہوگا تو sound waves اس میں پاسس نہیں کر سکتی ہیں اگر کوئی area ہو جو unit area ہو mean کو اس کی length اور width same ہو one one meter ہو اور اس میں سے per second mean کے ایک second میں unit time میں unit time میں جتنی sound wave passes کرتی ہیں mean کے energy passes کرتی ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں sound intensity کا نام دیتے ہیں پھر ہم نے کہا تھا کہ sound intensity مارے پاس کیا intensity of sound is equal to energy upon time upon area یعنی کوئی بھی ہمارے پاس for example اس کی کچھ explanation اس طرح سے کہ ہمارے پاس کوئی بھی area آجائے کوئی بھی area ہے اس area سے ہمارے پاس یہ area unit ہے اس کی length اور اس کی weight مارے پاس one one meter ہو one meter اس کی length ہو اور one meter اس کی weight ہو اس کے unit area ہے ایک second میں جتنی sound wave passes کریں گی sound waves passes کرنے کا مطلب کیا passes کر رہی ہیں اس میں سے energy passes کر رہی ہیں اگر for example یہ 3 sound wave passes کر رہی ہیں اس میں سے 3 sound wave passes کر رہی ہیں اور ان کی energy بنتی ہے 10 joule تو یہ مارے پاس اس area میں سے جو unit time میں unit area سے یہ جتنی sound energy passes کی mean جتنی energy passes کیا یہ اس کی کیا کر رہی گی intensity لائے گی تو ہم کہیں گے کہ ان کی intensity کیا ہے 10 joule ہے اسی طرح سے مارے پاس unit area جس کی length وی 1 meter وی 1 meter ہے اور اس میں سے مارے پاس sound wave جو ہیں وہ 4 sound wave passes کر رہی ہیں یعنی sound wave 4 passes کر رہی ہیں ہم کہیں گے مطلب mean کہ ان کی energy اگر for example ہمارے پاس 20 joule ہے تو ہم کہیں گے ان کی مارے پاس جو ہے اس area سے جو sound wave passes کر رہی ہیں یا sounds کی intensity کتنی ہے 20 joule ہے اب یعنی ہم کہیں گے کہ اس case میں sounds کی intensity زیادہ ہے اور اس case میں sound کی intensity کیا ہے کم ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ intensity sound کو ہم لے سکتے ہیں کہ energy time اور area یعنی energy کتنی energy transmit ہوئی کتنے unit time میں unit area سے کتنی energy passes کی transmit کیا یہ ہمارے پاس کلاتا ہے sound intensity کا کلاتا ہے sound intensity کو ہم نے i سے represent کیا student اور energy e time t اور area یہ ہمارے پاس time that is equal to power کے برابر ہوتا ہے اور یہ power ہے اس کو a p لکھ ہے divided by a تو یہ مارے پاس equation 2 جو ہے sound intensity کو represent کرتی ہے اب اگر اس unit کی بات کریں تو power unit مارے پاس what ہوتے ہیں اور area unit meter square ہوتے ہم نے sound intensity کا پڑھ لیا کہ unit seconds جتنی sound wave passes کرتی ہیں وہ sound intensity کھلاتی ہیں یعنی جتنی زیادہ sound waves passes کریں گے intensity زیادہ ہوگی sound wave passes کرنے کا مطلب sound wave passes کر رہی mean energy passes کر رہی ہے کیونکہ sound form of energy ہے تو اب اس کے بعد ہمارے پاس دو چیزوں میں confusion بنتی ہے sound intensity اور loudness میں ہم student دیکھتے ہیں ان میں تھوڑا سا differentiate کر لیتے ہیں تو student ہمارے پاس ایک تو ہم نے sound intensity پڑھ لیا ایک ہم نے پیچھلے lecture میں پڑھا تھا loudness کو پڑھا تھا sound intensity آمد زبان میں آمد دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو confusion پیدا ہوتی ہے sound intensity میں اور loudness میں پیدا ہوتی ہے اکثر student یہ سمجھتے ہیں کہ sound intensity اور loudness سہم چیزیں ہیں یعنی intensity زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس loudness بھی اگر زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم تھوڑا ابھی ہم نے intensity of sound کو ڈسکس کیا اور اس side پہ میں لکھ دیتا ہوں loudness کو کہ ہمارے پاس loudness اور intensity میں کیا فرق کرتا ہے اب student اگر میں intensity اور loudness کی بات کروں تو intensity کا مہنی کہا تھا intensity ہمارے پاس کیا ہوتی ہے intensity that is equal to energy transfer ہو کس energy transfer ہو یعنی sound wave passes کریں mean کے energy transfer ہو اگر sound wave transmit ہو رہی گئے mean کے energy transmit ہو رہی ہے passes کر رہی ہے کس unit time میں 1 second میں کہ کہ unit area unit area unit area mean length 1 meter length 1 meter length length 1 meter time unit area unit area unit time میں جتنی sound wave passes کریں mean کے sound energy passes کریں گی وہ اس کی کیا کریں intensity کریں گی اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہمارے پاس کیا ہے sound کی intensity can لگ ہے اب loudness کیا ہے یہ ہمارے پاس characteristics ہے sounds کی کیسی characteristics ہے جو distinguish کرتی ہے distinguish کرتی ہے between دو sounds کے درمیان between two sound وہ sound کیسی ہو سکتی ہیں sound ہمارے پاس loud یعنی اونچی آواز and faint loud sound اور faint sound میں آواز کی وہ characteristics جو loud sound اور اونچی آواز اور مدم آواز میں distinguish کرواتی ہے فرق کر سکتی ہے یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس property کو loudness کہتے ہیں اب جس sound کی مارے پاس انچائی زیادہ ہے ہم کہیں گے loudness زیادہ ہے تو ہم کہیں گے اس کی مارے پاس کی ہے یعنی property بتاتی ہے کہ اس کی مارے پاس loudness زیادہ ہے اب اس طرح سے ایک آواز کی loudness کم ہے ہم کہیں گے کہ اس کی loudness کم ہے آواز کا اونچہ ہونا مدم ہونا یہ loudness کلاتا ہے اور آواز کا اونچہ یہ ہمارے پاس sound کی ایک characteristics ہے اور یہ ہمارے پاس depend کرتی ہے 3 factor پہ depend and 3 factor یہ ہمارے پاس 3 factor پہ depend کرتی ہے کون کون سے 3 factor vibrating body کے area پہ depend کرتی ہے medium پہ depend کرتی ہے اور distance between source and listener listener ان تین وں کے درمیان depend کرتی medium کی density زیادہ loud distance کم تو fan sound ہوگی یہ نہیں یہ مارے پاس simply کیا ہے کہ 3 factor پہ depend کرتی ہے اور یہ vary کرتی ہے vary کرتی ہے person to person person to person ایک شخص سے دوسرے شخص تک loudness change ہوتی رہی گی جب کہ اس case میں میں اگر intensity کی بات کروں تو یہ same رہے گی same رہے گی for all intensity کی value سب کے لیے same for all یہاں پہ میں نہیں بات کی اس actually loudness ہمارے پاس characteristics ہے ایک properties ہے اب intensity کیا ہے وہ ہمارے پاس intensity جو ہے وہ same رہتی ہے for all کے لیے جب loudness جو vary کرتی ہے person to person اس کو میں explain کرتا ہوں student جو بات میں لکھی کہ intensity same رہتی ہے جب loudness vary کرتی ہے ایک شخص سے دوسرے اس کو میں explain کرتا ہوں with help of diagram for example یہاں پہ آپ کھڑے ہیں آپ یہاں سے آواز دے رہے ہیں یہاں پہ کھڑکی کے باہر آپ دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پہ ایک unit area سے آپ کی جو آواز ہے وہ جا کے اس شخص person کو بھی پوائنٹ دی ہے آپ نے unit area میں سے ایک سیکنڈ میں سے آپ کی sound intensity تھی وہ کتنی تھی آپ کی sound intensity 10 وات پر میٹر سیکیور تھی یعنی آپ کی sound intensity unit area سے جہاں سے جو sound wave passes کر لیں تھی ان کی intensity یہ تھی اب یہاں پہ جب کو صرف محسوس کیا کہ آواز ہے لیکن اس نے یہ نہیں آپ کو کہا کہ آہستہ بولو اس کا مطلب کہ اس نے آپ کی آواز کو loudness کو پہ جان لیا اب یہاں پہ loudness دیکھیں intensity جو تھی دونوں کے لئے سیم تھی لیکن loudness یہاں پہ کیا ہو گئی اس نے loud محسوس کیا اس نے دونوں کے لئے کیا تھی سیم تھی پیچھ جو آپ کی ساؤنڈ کی دونوں کے لئے کیا سیم ہے تو اب سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں یہ مارے پاس loudness اور intensity آگیا تھا سٹوڈنٹ ہم روز میرا زندگی میں مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹ ہم ڈیلی لائف میں مختلف آوازیں مختلف intensity کی آوازیں سنتے ہیں جیسے ایک فار example ہم قوے کی آواز کو سنتے ہیں کچھ اپنی intensity ہے شیر کی دھار کو سنتے ہیں چیڑیا کی آواز کو سنتے ہیں جہاز کی آواز کو سنتے ہیں ہیمر کی آواز سنتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ جو ہیمر کی آواز سنتے ہیں چیڑیا کی جہاز کی کوے کی شیر کی آواز یہ مختلف intensity رکھتے ہیں آپ نے ابزار کیا ہوگا بعض ساؤنڈ جو ہیں ان کی آپ کے کانو میں پڑھتی ہیں تو ان کی intensity جانا ہونے سے آپ زیادہ loudness محسوس ہوتی ہے اب یہ ہیمر کی آواز تیوڑیا کوے کی مختلف ساؤنڈ ہم سنتے ہیں یہ ہمارے پاس مختلف intensity کی ساؤنڈ آ جاتی ہیں اب یہ ہم دیکھیں یہ تو ہم آواز سنتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے observe کیا سٹوڈنٹ کہ ہم ڈیلی لائف میں ہمارے پاس تیوڑی ہوتے ہیں یہ بھی آوازیں تو نکالتے ہیں لیکن ان کی آوازیں ہم نہیں سنتے آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ اسی sound intensity کے level سے مطلق ہے تو ہم کیوں آوازیں نہیں سن سکتے یعنی ہم چیوڑی کی آواز کو سن سکتے ہیں چیوڑیا کی آواز کو جہاز کی آواز کو سن سکتے ہیں جبکہ کیڑے مکوڑے جو ہیں آپ کے پاس یہ کیڑے مکوڑے اشرات وغیرے ان کی آواز کو نہیں سن سکتے کیوں نہیں سن سکتے یہ یہ مارے پاس intensity کا level ہے تو آج کو مارا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ intensity level کیا ہے اب student intensity level کو ہم دیکھتے ہیں کہ مارے پاس intensity level کیا ہوتا ہے اب intensity level پہ جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ جو ہے آواز کا فینٹ ہونا اور لاؤڈ ہونا اس میں ڈیفرنس کیا ہے اور یہ ہم کیٹے مکوڑوں کی آواز نہیں سن سکتے تو student انسانی کان جو آوازیں بلکل ہلکی سے ہلکی آواز کو سنے گا اس کو ان سان ٹیس نے جو فین ٹیس آئیڈیوی ساؤنڈ کہا ہے یعنی اس سے کم intensity والی ساؤنڈ کو انسان نہیں سن سکتا وہ کون سی ساؤنڈ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ فین ٹیس ساؤنڈ آئیڈیوی ساؤنڈ فین ٹیس آئیڈیوی ساؤنڈ یعنی وہ ساؤنڈ جس کو انسان اس سے کم intensity والی ساؤنڈ کو انسان جو ہی ہم نہیں سن سکتے ان کی intensity جو مہی ارکی گئی ہے وہ کتنی ہے سٹینڈ جو مانا گیا ہے 10 پاور is 12 وات پر میٹر سکیر یعنی اس سے کم sound سن سکتے اب یعنی فار ایگزمپل 10 پاور is 12 بہت چھوٹا نمبر ہے اب اس سے کم آخری range ماننگ ہے اس سے کم sounds کو ہم نہیں سن سکتے اب یہ جو ہے اس کو ہم فینٹس آئیڈیوی ساؤنڈ کہتے ہیں یعنی یہ بلکل مدم آواز ہے یہ آخری آخری sounds ہیں جن کو ہم detect کر سکتے اس سے کم intensity کو ہم سن نہیں سکتے اب پھر question پیدا ہوتے ہے یہ minimum value آگی اس سے کم sounds کو ہم سن سکتے ہیں اب فار ایک جمپل یہ ہمارے پاس 10 power is 12 10 power is 12 10 power is 10 9 10 power is 9 similarly so 1 ان تمام sound کو سنتے سنتے at least جن sounds کی intensity ہوگی 10 power is minus 1 ہوگا minus 1 ہوگا minus 1 کے بعد 10 power is 10 power is 0 آ جائے گا minus کے بعد 0 دیکھیں نمبر یہ minus یہ 0 یہ plus یہ minus minus کرتے 0 پہ آئے 10 ریز 0 ہوگا کسی نمبر کی پہ 0 ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں 1 اب 1 وات پر میٹر سکیر جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی ہیست رینج آ جاتی ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 power is minus 12 وات پر میٹر سکیر سے لے کر ہم 10 power is 0 وات پر میٹر سکیر یا mean 1 1 وات میٹر سکیر یہ انسانی کان کی رینج آ جاتی ہے human air کی رینج آ جاتی ہے اب وہ sounds کو سن سکتے ہیں جن کی intensity minimum intensity اتنی ہوگی اور اس درمیان میں ہم ایزی لیو کیا کر سکتے ہیں یہ سٹینڈر ہے اس سے کم کو نہیں اور اس سے زیادہ نہیں اس کے درمیان یہ human air کی کی آ جاتی ہے رینج آ جاتی ہے اب اب سٹینڈر ہم دیکھتے ہیں کہ intensity level ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سانڈ intensity level کا کیا میننگ ہے سٹینڈر کہتا ہے the difference between loudness of two sound in which one sound is fan test is called sound intensity level ہم difference کریں فرق کریں دو loudness loud دو sound کی loudness کے درمیان فرق کریں یعنی ایک کو دوسرے منس منس کریں جبکہ ایک جو ہو وہ کون سی sound ہو فین تیس آئیڈیوی سانڈ ہو فین تیس آئیڈیوی سانڈ mean کہ جو آخری مدم سے مدم آخری آواز کی حد جس نیچے intensity loudness انچائی کے درمیان فرق کریں کیسے فرق کریں ہم نے جو فین تیس مانی تھی اس کو سٹینڈر مانی اس کے ساتھ جو بھی ساؤنڈ ہے کوئی بھی unknown sounds کو اس کے ساتھ جب ہم compare کرتے ہیں یہ میری جو ساؤنڈ ہے فار اگز اس کو ہمیں نہیں معلوم اس ساؤنڈ کا لیول آجاتا ہے تو سٹوڈنٹ اس لیول پر جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیول جو ہے وہ loudness جو ہے وہ depend کس پہ کرتی ہے اس سے پہلے سمجھنے کے لیے مارے پاس ایک چھوٹا سا لا جاتا ہے جو لا ہے ویبر فٹنر لا اس ویبر ایک سانٹس تھا اور فٹنر بھی انہوں نے اگلا دیا تھا ایک ریلیشنشپ بیٹوین لاؤڈنس ساؤنڈ کی لاؤڈنس کے بارے میں ساؤنڈ کی انٹین سٹی کے بارے میں اس نون از ویبر فٹنر لا اب یہ لا کیا کہتا ہے ایک دس لا ویبر فٹنر لا کے مطابق لاؤڈنس جو ہے ساؤنڈ کی جو انچائی ہے اس پرپورشنل ٹو لاؤڈ آفتہ ساؤنڈ انٹین سیٹی وہ لاؤڈ آفتہ انٹین سیٹی کے لاؤڈ کے برابر ہے یعنی ال پرپورشنل ٹو لاغ آئی اور پرپورشنل ٹی سائن اور یہاں پر کانسٹن لاغ آف آئی یہ ہمارے بار ویبر اور فکنر لاؤ ہے کہ آواز کی ساؤنڈ کی لاؤڈ نس جو ہے وہ انٹین سیٹی کے لگری پرپورشنل ہے اب پر پیدا ہوتا ہے یہاں پر سٹوڈنٹ ایک بات سمجھ نہیں کی ہے سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہمارے پاس لاؤڈ نس ساؤنڈ کی لاؤ ویلیو ہے اور یہ مارے پاس لاؤڈ نس ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لاؤ آئی کی ویلیو کی پرپورشنل ہے تو سمپل یہ پس انز میں آتا ہے کہ آئی کی پرپورشنل کیوں یہ لاؤ نس انٹین سیٹی کی پرپورشنل کیوں نہیں ہے اس کے لئے میں ایک اگزمپل دیتا ہوں سٹوڈنٹ آپ وہاں سے کلیر ہو جائے گا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ لاؤڈ نس کی انٹین سیٹی کے لا کی ویلیو کی پرپورشنل ہے سیمپل انٹین سیٹی کے کلیر پرپورشنل کیوں نہیں ہے میں ایک ایک اگزمپل سی کلیر کرتا ہوں آپ ایک سن سنتے ہیں جس کی انٹین سیٹی ہے آپ کے پاس تین پاور ریز ون فار ایک زمپل تین پاور ریز ون وارٹ پر میٹر سکیور ہے اب اس کی فار ایک زمپل میں لیتا ہوں لاغ آئی کی ویلیو لیتا ہوں لاغ آئی کی ویلیو میں لیتا ہوں تین پاور ریز ون تو اب یہ لاغ کی پراپٹی ہے کہ پاور جو ہوتی ہے وہ لاغ سے پہلے آجاتی ہے ون انٹو لاغ آف تین جو ہے ون ملٹیپلائی با ون تو ڈیٹ ایکل ٹو ون یہاں پہ لاغ آئی کی ویلی ون آجائے گی اب لاغ لاغ نیس کے آپ ایک سوند سنتے ہیں اس کی آپ انٹین سنتے ہیں ٹین پاور ریز ڈو وات انٹو میٹر سکیور ہے تو اب فار اگزمپل اس کی ویلیو کیا ہوگی لاغ کی ویلیو فار اگزمپل میں کہتا ہوں کہ اس کی لاغ آئی کی ویلیو کیا ہو جائے گی لاغ آئی کی ویلیو میرے پاس کتنی ہیں ٹین پاور ریز ٹو ہے ٹو لاغ سے پہلے آجائے گا ٹو یا آپ نے پراپٹی پڑ یہ لاغ ٹین لاغ ٹین جو ہے ون ملٹیپلائی بائی ٹو یہ بھی مارے پاس ٹو آجائے گا تو اس انٹین سیٹی کے لیے لاغ آئی مارے پاس آگی ایٹ اس کا مطلب لاؤڈنس جو ہے وہ ایٹ ہو جائے گی اب سٹوڈنٹ ٹین کی اس طرح سنتے ہی جس 3 وار پر میٹر سکیر ہے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ لاغ سنی تو اس کی لاغ آئی کی اس کی میں ویلیو کیا جائے گی لاغ لاغ آئی کی ویلیو ٹین پہلے آجائے سے لاغ سے مطابق لاغ ٹین لاغ ٹین جو وان وان ملٹیپلائے بائی تھری تھری وان اس تھری تو اب یہاں پہ آئی کی ویلیو آجائے کی تھری اب اس کی لاؤنس کتنی ہے فار اگر میں دیکھتا ہوں کہ جب لاغ آئی کی ویلیو ٹین تو لاؤنس ایڈ تھی اب لاغ آئی کی ویلیو تھری ہے تو لاؤنس کتنی ہوگی لاؤنس ایکس ایکس ملٹیپلائے بائی ٹو ٹو ایکس ڈیٹ ایکس 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 کی ویلیو نکالیں ایکس ٹائمز تھی لاؤنس 4 تھی اب یہاں پہ 10 سے انکریز ہوگی یعنی 100 ٹائمز انکریز کی لاؤنس ایڈ ٹائمز ایڈ ہوئی 4 سے ڈبل ہوگی لیکن یہاں پہ اب 100 سے 1000 ٹائمز یعنی ٹائمز 3 ٹائمز انکریز ہوگی جب کہ یہاں پہ ایڈ سے آئی کی ویلی پھر انکریز ہوئی 1 3 ہوئی تو لاؤنس بھی 4 ٹائم انکریز یعنی اس کا مطلب انٹینس ٹائمز نہیں ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ لاؤنس جو ہے آئی کے ساتھ ہم ویبر فنچر لاؤ کے مطابق لے سکتے ہیں کہ فار اگزمپل سٹوننٹ فار اگزمپل میرے پاس ایک ساؤنڈ ہے انون ساؤنڈ ہے اس کی لاؤنس ال ہے اور داریکٹ پرپورشنل لاؤ کے مطابق وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لاؤ کی کیوں لیتے ہیں لاؤنس جو ہے اس ساؤنڈ کی داریکٹ پرپورشنل لاؤ آئی کے اب لاؤ کوئی بھی انون ساؤنڈ ہے اس کی لاؤنس ال ہے اور انٹینسٹی اس کی آئی ہے اب ایک ہم سپوس کرتے ہیں کہ فینٹس ساؤنڈ ہے جس کی ہمارے پاس لاؤنس کی ہو جائے گی لاؤنس ہو جائے گی اور لاؤ آگر لاؤنس آئی نات ہے تو انٹینسٹی بھی آئی نات ہو جائے گی اب اگر ہم سپٹریکٹ کریں ایک وی کو فرام ون سے تو مائنس ون کریں تو ہمارے پاس کیا آجائے گی تو کو ون میں سے مائنس کریں تو لیف سائی لیف سائی میں سے مائنس ہوگی ل مائنس ل نات آجائے گا ادھر آجائے گا لاؤ آئی مائنس لاؤ آئی نات ل ل مائنس ل نات is equal to ک دونوں میں سے کامن آجائے گا لاؤ آئی مائنس لاؤ آئی نات اب ل مائنس ل نات is equal to ل مائنس ل نات is equal to کیا جائے گا ک اب یہ مارے پاس ایک property ہے کہ دو value لاؤ ا من لاؤ ب ہو دو لاؤ مائنس ہو رہی ہوں تو ہم لکھ سکتے ہیں لاؤ divide کی form میں a divided by b تو یہاں پہ بھی آپ نے 9th class میں جو property پڑی لاؤ کی تو کیا ہو جائے گا k into لاؤ off یہ i divided by i not آجائے گا یہ ایک فینٹس ساؤنڈ ساؤنڈ جو ہم نے for example مانی ہو یہ standard i not اس کی loudness intensity ہے اور loudness l not ہے اب کسی بھی sound اب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے sound intensity level ہے میں بتاتا ہوں کیسے intensity level ہے اب کوئی بھی آپ اس کو مثال کے طور پر سمجھیں کہ میں اپنی height کو سر تک لے کر جاتا ہوں فیتے کو تو میری height آجاتی ہے 6 اب میری 6 height تھی میں کیا کرتا ہوں اس 6 میرے height میری بنتی ہے میں کہ کرتا ہوں میں نے کس کے ساتھ compare کیا 0 کے ساتھ compare کیا 6 minus 0 کروں گا تو میری height 6 آجائے اس ی طرح سے اگر آپ کوئی بھی sound ہے اس کو مانی گئی ہے 10 power minus 12 watt into meter کا سکیور ہے اس کے ساتھ ہم compare کرتے ہیں جیسے میں 0 کے ساتھ مان کر reference مانا تھا اس case میں ہم فینت sounds کو فینت sounds کو ہم کیا مانتے ہیں reference مانتے اور اس reference کے ساتھ ہم دوسری sounds کو کیا کرتے ہیں compare اور ان کی loudness کا جو difference ہے اس کو intensity level کہتے ہیں تو student آج کی ویڈیو لنکھ ہو جانے کی وجہ سے میں اس topic intensity level کو مزید آگے نہیں لے جاتا next ویڈیو میں میں اس intensity level کو کیا کروں گا مزید یہاں سے آگے explain کروں گا تو یہ intensity level آج یہاں تک رکھیں